ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل این ویلکم بیک تو مائی ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے آپ لوگ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے کپروں پر شدید قسم کے داگ دھبے لگ جاتے خاص طور پر پینسل وغیرہ کے اس طرح کی والپین وغیرہ سے تو اگر آپ کے کپروں پر سیاہی کے داگ ہیں یا کسی طرح بھی کوئی پینسل کے داگ ہیں تو وہ آسانی سے اتر جائیں گے پینسل کا داگ ختم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا پرفیوم آپ کو اس سب پرفیوم لے لیں جو آپ کی گھر میں موجود ہے تو آپ نے یہ پرفیوم لینا ہے ایک آپ کو برش چاہیے ہوگا جتنے حصے پر داگ ہے آپ نے اتنے حصے پر پرفیوم کو چھڑک دینا اور بہت اچھے طریقے سے چھڑکنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر ہے وہ پھیل چکا ہے ورنسل کا عموما پانی وغیرہ ڈالنے سے یہ کلر نہیں پھیلتا تو یا آپ پرفیوم پھینکیں گے تو یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا داگ بلکل ہلکا ہو جائے گا اور یہ داگ ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا لیکن اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا لیکوڈ کوئی سا بھی آپ برتن دونے والے یا کپڑے دونے والے لیکوڈ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لیکوڈ ڈال کر اور اوپر سے برش کی مدد سے اچھی طریقے سے اس کو رگڑنا ہے رگتے جانا ہے اور رگڑنا کے بعد پھر آپ نے ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے آتھوں سے ملنا ہے آتھوں سے جب آپ ملیں گے تو یہ داگ ہے وہ بلکل ختم ہوتا جائے گا سلو ہو جائے گا بلکل اس کا معمولی سا نشان رہا جائے گا جو کے بعد میں صرف وغیرہ سے دونے سے آسانی سے اتر جائے گا جب آپ دونوں آتھوں سے شلٹ کو اچھی طریقے سے ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافیت تک ختم ہو چکا ہے اب اس شلٹ کو دھو لیتے ہیں شلٹ دھونے کے بعد آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ جو داگ ہے وہ 99% تک ختم ہو چکا ہوگا جب بھی ہم کپڑے اکثر دھوتے ہیں تو کپڑے دھونے سے پہلے جو داگ والے کپڑے ہوتے وہ سائیڈ پر کرتے ہیں داگ اتار کر پھر ہم اس کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تاکہ کپڑے زیادہ اچھے سے صاف ہو جائیں اور وائٹ کپڑے خاص طور پر ان کے داگ دبے نہ رہے ہیں اب میں نے اس کو صاف پانی سے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد آپ اس کا ریزر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 99% تک جو اس کا داگ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب جو اس کا باقی داگ رہ گیا ہے وہ صرف سے دوبارہ دھونے کے بعد وہ بھی اچھی طریقے سے ختم ہو جائے گا ہمارے گھر میں بیل پر موجود جو بیڈ شیٹ ہے اس پر اکثر سالن کا داگ لگ جاتا ہے یا چھوٹے بچے کی کپڑوں پر سالن کا داگ لگ جاتا ہے سالن کا داگ کو اتارنا کیسے ہیں وہ بھی چند منٹوں میں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم اس پر سالن کا داگ لگائیں گے خود ہی سے لگائیں گے کیونکہ اس پر سالن کا داگ نہیں لگا ہوا تھا میں نے یہاں پر سالن کا داگ لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اترنا مشکل ہوگا لیکن میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گی اس سے یہ چند منٹوں میں اتر جائے گا اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا آٹا آپ نے آٹا لینا ہے اور اس کو برش کی مدد سے اچھی طریقے سے اس کو رگڑ لینا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں تو اس طریقے سے جب آپ اس پر برش کی مدد سے رگڑیں گے تو جو اس کے سالن کے جو داگ ہے خاص طور پر جو اس میں موجود آئل ہے وہ آٹے کے ساتھ چپک جائے گا اور جو داگ ہے وہ تقریباً 50% تک کم ہو جاتا ہے اسی ایک چھوٹی سی ٹپ کے ساتھ سو آپ نے آٹے کی مدد سے اس کو داگ کو پہلے ہلکہ کرنے ہلکہ کرنے کے بعد جو اس کا نیکسٹ ٹیپ ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے اس کا آٹے کی مدد سے جو 50% ہے وہ داگ ختم کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہلکہ ہو چکا ہے اب اس کو صاف کرنا بہت آسان ہوگا اس چھوٹی سی ٹپ کے بعد اب ہم اس کا داگ مزید ختم کرنے کے لیے ایک ایسا فارمولا لگائیں گے جس سے یہ داگ منٹوں میں غائب ہو جائے گا تو اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا پانی آپ نے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے نمک آپ نے اس میں تقریباً دو چمچ نمک ڈالنا ہے نمک ہے وہ داگ دبو کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے ہر صرف میں ہی نمک کو استعمال کیا جاتا ہے نمک استعمال کرنے کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا میٹھا سوڑا آپ نے میٹھا سوڑا ڈالنا ہے اسی پانی میں اور پانی میں میٹھا سوڑا ڈالنے کے بعد آپ نے ڈالنا ہے وینگر آپ نے سرکہ ڈالنا ہے سرکہ جو ہے وہ داگ دبے ختم کرنے کے لیے بہت کمال کے چیز ہے آپ ووچنگ مشین میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جس سے یہ آپ کے کپروں کے داگ دبے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ تینوں چیزیں ملانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ جو داگ والا کپڑا ہے وہ اس میں ڈپ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پانچ سے دس منٹ تک اس میں ڈپ کیے رکھنا ہے اب آپ اس میں اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ملنا ہے ہاتھوں سے ملنا ہے اور یہ داغ جو ہیں وہ ختم ہو جائے گا آپ یقین جانے ہیں میں بھی حیران رہے گی کہ اتنی جلدی یہ داغ اتر گیا ہے یہ میری ماما نے ٹپ بتائی تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں تو امید کرتی ہوں کہ یہ والی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ والی ٹپ پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا یہ یقین جانے بہت ایزی اور بہت یوسفل ٹپس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ گھر میں موجود چیزوں سے ہی سالن کا داغ ہے وہ چند منٹوں میں غائب ہو جائے گا آپ بھی حیران رہ جائیں گے آپ اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ میرے پاس ایک وائٹ شلٹ ہے اور یہ وائٹ شلٹ پر ہم لگائیں گے داغ کو خود ہی سے خود ہی سے داغ لگائیں گے چائے کا داغ لگائیں گے بڑا سارا کر کے داغ لگائیں گے اور میں آپ کو یہ داغ صاف کر کے دکھاؤں گی اور وہ بھی گارنٹک کے ساتھ اور آپ جب بھی اس طرح کے چائے وغیرہ کوئی بھی داغ ہوگا کپڑوں پر کہیں بھی تو آپ آسانی سے اس داغ کو صاف کر سکتے ہیں اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی چند چیزوں سے اور وہ بھی کچن میں موجود آئٹم کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پر چائے کا داغ لگا رہی ہوں ہم اس پر چائے پھلا رہے ہیں اور یہ وائٹ ہے پیور وائٹ کپڑا ہے سو گائز چائے کا گلہ داغ اتارنا تو آسان ہے کیا ڈرائے کر کے بھی اور چائے کا خشک داغ ہے وہ اتارنا چائے کا خشک داغ اتارنا بہت آسان ہو جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سو یہاں پہ میں نے داغ لگا لیا چائے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا داغ ہے چائے کا سو اس کو ہم پہلے ڈرائے کرنے کے لیے رکھ دیں گے ڈرائے جب ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا چیز لگا کے ہم اس داغ کو آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں اس شرڈ کو دوب میں سکھانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ داغ اب سکت ہو گیا اب اس کو کیسے صاف کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے پانی آپ نے پانی لینا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا پانی لے کے اس میں آپ ڈالیں گے وائٹ وینگر آپ نے تین سے چار چمچ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ وائٹ وینگر ڈالنا ہے صفیت سرکہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یا کپڑے دھونے والا لکوڈ ڈالیں گے یا پھر کوئی بھی آپ لکوڈ ڈشواش کوئی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ نمک آپ نے نمک ڈالنا ہے اس میں نمک وہ بھی داغ کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے خاص طور پر یہ صرف وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے کپڑوں کو دھونے کے لیے سو یہاں پہ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم یہ جو شلٹ ہے اس کو اس پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے پانچ سے دس منٹ جب آپ اس میں ڈپ کر کے رکھیں گے تو یہ جو داغ ہے وہ نرم ہو جائے گا اور اس کو دھونا بہت آسان ہو جائے گا اور اس کا داغ بھی ہے وہ چند سیکنڈ میں صاف ہو جائے گا یہاں پہ میں اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دھویں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے میں نے اس پانی میں بگو کے رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا جو رنگ وہ چینج ہو چکا ہے جو چائے کا داغ ہے وہ اب بہت اچھی طریقے سے نرم ہو گیا ہے اور اس کو اب دھونا آسان ہے بس آپ نے صرف دونوں ہاتھوں سے اس شلڈ کو اچھی طریقے سے ملنا ہے تاکہ جو داغ ہے وہ اتر جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب کافی حتہ کم ہو گیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے میں دو سے تین منٹ تک ملوں گی اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں سے ملنے کے بعد اس کو ہم صاف پانی سے دھو لیں گے جب پانی سے دھو لیں گے تو آپ دیکھیں گے تو یہ داغ ختم ہو چکا ہوگا سو گائیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی سو یہاں پہ اچھی طریقے سے میں نے واش کر لیا واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اس پر بہت کم ہو گیا داغ بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے مزید اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو صرف سے اچھی طریقے سے دھونے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ یہ والی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اب یہ جو نیکسٹ داغ اتارنے کی جو ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی یہ آئل کو لے کے ہے اگر آپ کے کپڑوں پر آئل گر جاتا ہے خاص طور پر جب آپ کچھن میں کام کرتے ہیں تو آئل وغیرہ آپ کے کپڑوں پر اگر گر جاتا ہے تو اس کو اتارنے کا بہت تیزی سا فارمولا میرے پاس ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے ہم اس شلٹ پر آئل لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں ایک چمچ بھار کر آئل ڈالا ہے اب اس کو اتارنا اب منٹوں کا کام ہوگا اگر آپ کے پاس ٹیلکوم پورڈر ہے تو آپ اس کے اوپر ٹیلکوم پورڈر پھینک کر اس سے داگ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیلکوم پورڈر نہ ہو تو آپ آٹے کی مدد سے یہ داگ کافی حد تک ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس پر ڈال رہی ہوں آٹا آٹا ڈال کر آپ نے کسی بھی چیز سے اس کو اس طریقے سے رگڑنا ہے تاکہ جو آٹا ہے وہ آئلی ہو جائے اور شلٹ پر لگا ہوا آئل اس آٹے کے ساتھ چپک جائے تو یہ بہت ایزی ٹیپ ہے بہت ہی زیادہ ایزی ٹیپ ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ دیکھ کر حران رہ جائیں گے کہ شلٹ پر جو آئل کا داگ ہے وہ تو جاتا ہی نہیں ہے عموما جب ہم ریکٹ سرف سے دھوتے ہیں تو وہ داگ نہیں اترتا جب آپ اس پر آٹا وغیرہ لگائیں گے تو داگ ہے وہ 50 سے 80% تک کم ہو جاتا ہے سو آپ اس طریقے سے کر کے داگ کو ہلکا کر لیں گے داگ کو ہلکا کرنے کے بعد آپ اس پر پہلے ڈالیں گے تھوڑا سا سرکا سرکا ڈالنے کے بعد آپ اس پر برطن دونے والا لیکویڈ یا کپڑوں والا لیکویڈ کوئی بھی آپ یا صرف وغیرہ ڈال کر اس طریقے سے آپ کسی براش کے مدد سے تھوڑا سا ملیں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ صاف ہو جائے گا یہاں پہ میں نے اس پر ڈالا ہے تھوڑا سا میٹا سوڑا تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے صاف ہو جائے تاکہ ایک پرسنٹ بھی یہ داگ آئل کا باقی نہ رہے وائٹ شلٹ ہے سو وائٹ شلٹ پر آئل کا داگ کبھی نہیں جاتا آپ اس طریقے سے اس داگ کو ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کی شلٹ پر یا بیڈ شیٹ پر کہیں بھی داگ لگ جائے اس طریقے سے آپ اس کو چند منٹوں میں صاف کر سکتے ہیں اور وہ بھی گھر میں اور کچن میں موجود چیزوں سے امید کرتی ہوں یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا سو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا دھو لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ اس پر داگ نظر نہیں آرہا یہ بہت نیٹ ہو چکی شلٹ یہ آپ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور ایک پرسنٹ بھی اس پر داگ کا نشان نہیں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ والی ہیک اور ویڈیو آپ کو کیسے لگے سو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں